پرمپراغت سرکشہ کے دھارنا کے تحت تیسرا طریقہ جو اکتیار کیا جاتا ہے وہاں ہے انترراشتری سنگٹھن کے مادھیم سے سرکشہ کی پرمپراغت دھارنا میں مانا جاتا ہے کہ کسی دیش کی سرکشہ کو جیدہ تر خطرہ اس کی سیما کے باہر سے ہے اور اسی لیے انترراشتری بیوستہ کی بات کی جاری ہے تاکہ سیما سے باہر کسی دیش پر حملہ نہ ہو یہ جو نرمم دنیا ہے اس نرمم میدان میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو دیشوں کے بیوہار برطاو پر انکش رکھنے میں سکشم ہو سبھی دیش اپنی ڈھپلی اپنا راک گاتے ہیں سبھی دیش شتنطر ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے اور اپنے طریقے سے کارے کرنے کے لیے یہ اپنے طریقے سے کارے کرنے کا کچھ دش پربھاؤ کسی دوسرے دیش پر نہ ہو اسے سنشت کرنے کے لیے ایک طریقہ اور جو اپنائے گیا ہے وہ ہے انترراشتری دباؤ کے مادھیم سے اور یہ انترراشتری دباؤ کس روپ میں آتا ہے انترراشتری سنگٹھن کے جریعے ویسے تو نیٹو بھی انترراشتری سنگٹھن ہے پر وہاں سینی سنگٹھن ہے میں جس سنگٹھن کی بات کر رہا ہوں تیسرے مدے کے تحت وہ انترراشتری سنگٹھن شانتی کے دیش سے ہے وہاں سنگٹھن نرنگ کشتہ پر راشتروں کے تانہ شاہی روئیے پر ان کی من مرجی پر انکش رکھنے کے لیے ہے لیکن دورباغی سے پون روپین انکش رکھنے والا ایسا کوئی سنگٹھن آج کی دنیا میں تو نہیں ہے کسی دیش کے بھیتر ہنسا کے خطروں سے نپٹنے کے لیے ایک جانی پہچانی ویوستہ تو ہوتی ہے اور وہ ہے سرکار دیش کے اندر یعنی کچھ خطرہ ہو دیش کے اندر کسی طرح کی کسی طرح کی ایسی استھیتی نرمت ہو جو ہنساتمک ہو تو سرکار وہاں کے لیے سکشم ہے سرکار سے اوپر کوئی نہیں پر یہ اندرونی معاملے میں باہری معاملوں میں وشو راجنیتے میں ایسی کوئی کے اندری ستہ نہیں راجیوں کے اندر کچھ پراپ سمسیا ہو جو ہم بھارت کے پرپریکش میں بات کریں تو راج کی سرکار تو ہے ہی سروچ سرکار کے اندر سرکار ہے جس کے آدیش کے پالن کے لیے راج سرکار اور وہاں کی جنتہ بادھی ہے دیش کے ناغرک بادھی ہیں سروچ ستہ ہے اس راشت کے لیے لیکن وشو کے لیے کوئی ایسی کے اندری ستہ نہیں ہے جس کا جس کے آدیش کا جس کے پرامرش کا وشو کے سبھی دیش انوپالن کرتکے وشو سرکار ارثات نہیں ہیں راج سرکار ہے راشت کی سرکار ہے پر وشو سرکار نہیں ہے یا وحشوی کے اس طرح پر کوئی ایک سرکار نہیں ہے کوئی کے اندری ستہ نہیں ہے جو فیلحال اپنے اپنی باتوں کو دیشوں پر لاد سکے جو سب کے اوپر ہو ایسی کوئی ستہ نہیں ہے یہ سوچنے کا لالچ ہو سکتا ہے کہ سنیوکتراشت سنگ ایک ایک سی ستہ ہے یا سنیوکتراشت سنگ شاید ایسا بن سکتا ہے یہ امید یہ لوب یہ اچھا یہ کلپنا تو ہے اور اس لئے سنیوکتراشت سنگ ہمارے لئے بڑا اہم ہو جاتا ہے اس سنبھاونہ کے مددے نظر کیانے والے ورشوں میں یا ایک شکتی شالی ویشوک سنستہ کے روپ میں ایک کینڈری ستہ کے روپ میں اُبھرے گا لیکن بہرحال فیلحال اپنی بناوٹ کے کارن سنکتراشت سنگ اپنے سدس دیشوں کا ہی داز بن بیٹھا ہے سنکتراشت سنگ اپنے سدس دیشوں کے ہی اشاروں پر ناچنے کے لئے ویوش ہو گیا ہے اور اس کے سدس دیش جتنی ستہ اس کو سوپتے اور سویکارتیں ہیں اتنی ہی ستہ اسے حاصل ہوتی ہے اس لئے وشو راجنیتی میں ہر دیش کو اپنی سرکشہ کو جمعیداری خود اٹھانی پڑ رہی ہے اور اٹھا رہا ہے دو میں انتر راشتی سنگ کی ابھی وہ اہمیت نہیں ہے جیسی کی ایک سکندری ستہ کے روپ میں اس سنگ اس حد تک آج بھی ہم اسفل کہ سکتے ہیں یدی پی اس کی ستھاپنا کو پچاس ورث سے جیادہ ہو گیا چوتھا طریقہ پرمپر اگر سرکشہ کو سنشت کرنے کا جو اپنایا گیا ہے پرمپر ایک طریقہ وہ ہے وشواس بحالی وشواس بحالی کے معنی کیا پرمپر اگر سرکشہ کی دھارنہ کے تحت سرکشہ کے ایک اپائی یہ ہے کہ وشو کے جو بھی دیش ہیں ویبن دیش ان کے بیچ میں وشواس کی بھاونہ پیدا کی جائے ان کے بیچ میں وشواس کا وکاس کیا جائے کہنا بڑا سرل ہے یہ تب ہی سمبھو ہے جب ویبن دیش اور وشش کر ایسے دیش جو سین ہتھیاروں سے لیس ہیں انہی دیش کو اپنے دیش کی صحیح جانکاری دیتے رہیں اپنی اپنی سینک شکتی کا ایک دوسرے کو بیورہ دیتے رہیں اور اس پرکار وشواس ارجit کرنے کا پریاس کریں کئی بار آپ سے وشواس کی کمی کے کارن بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں آپ سے وشواس کی کمی کے کارن دوسرے کے ادیش کے سمبند میں غلط دھارنہ بن جاتی ہے ہم سانی ہتھیار جس دیش سے بھارت اکٹھا کر رہا ہے تو کچھ انی راشت اسے انیتھا سمجھ سکتے ہیں تو ہم سپشت کرنے کی جرورت ہے کہ ہم پرمانو ہتھیار کیوں اپنے پاس رکھے ہیں اور کنی ستیوں میں ہم پرمانو ہتھیار کو بھی کے ساتھ بہتر تال میل بنا سکتے ہیں ایک دوسرے کا وشواس پرات کر سکتے ہیں وشواس کی کمی نہ ہو ایسا پریاست کیا جائے غلط دھارنہ نہ بنے ایسا پریاست کیا جائے اور یہ تب سمبھو ہے جب بہتر communication بہتر سنچار بیوستہ ہو کئی بار آپ سے جبکہ سیمہ پر یہ بھارت نے فوج اکٹھی کی ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہے ایکسرسائز کرنا الگ الگ طریقے کی جمین پر الگ الگ موسم میں الگ پرشت بھومی میں ملٹری کو ایکسرسائز کرنے کی جرد ہوتی ہے اپنے کو سکشم بنائے رکھنے کے لئے لیکن کبھی کیا ہوتا ہے جب ایسی ستھی ہوتی ہے کسی دیبھارت کبھی ایسا کرے گا اور اس نے پڑوسی دیشوں کے ساتھ سمواد نہ کیا ہو تو پڑوسی دیش سمجھے گا کہ شاید ہم پہ آکرمن کی تیاری ہے سینک جو ایک جگہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ آکرمن کی سمبھاوی آکرمن کی تیاری تو نہیں ہے تو ید کی سمبھاونا بڑھنے لگتی کیونکہ اس ڈر سے پڑوسی راشت اپنی فوج کو بھی سیما پہ لانے لگے گا اور جب دو فوجیں سیما پہ آمنے سامنے ہوتی ہیں تو تقرار ہونے کی سمبھاونا بہت ہو جاتی ہے تو سمبھاوات بہت مہت پورن ہے سمبھاوات کس لیے وشواس ارجت کرنے کے لیے دوسرا دیش آکرمن کی تیاری کر رہا ایسا سوچتے ہوئے ہم نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں اپنے عرث ارث وقاص کو روک بیٹھیں گے سین ارث بڑھا جدی ایک دیش اپنی سین شکتی بڑھانے اور سین گتی ودیوں میں اچانک وردی کرنے لگے یا سرکشہ بجٹ کو بڑھا دے دو تین گناہ کر دے سرکشہ پر ہونے والی مد کو بڑھا دے کسی ایک سین شطر پہ سین کا بہت بڑا دل پہنچا دے تو پڑوسی دیش ان کی اس گتی ودی کو ایک طریقے سے شنکت درشتی سے دیکھتے اور شنکہ یدھ کو جن دیتی ہے تناؤ کو جن دیتی ہے اور تناؤ کبھی بھی یدھ میں بدل سکتا ہے اس لئے جررت ہے کہ ہم ان کا وشواس ارجت کرے سموات کرے وست اتتت افغت کرائیں پورے ڈیٹا ان کے سامنے رکھیں اور ایسا کرتے ہوئے او وشواس کے اس پر وشواس کو زیادہ ترہیز دیں اور یدھ کی بڑھتی ہوئی سمبھاؤن کو روکیں سرکشا جو ایسی ستت میں خطرے میں پڑ جاتی ہے سموات ہینتہ کی کارن وہ بہتر سرکشا ہوگی یدی ستت روپ سے ایک دوسرے کا وشواس ارجت کرنے کا پریاس کیا جائے اسی وشواس بہالی کے ہی پریپریکش میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بھارت اور چین کے بیچ میں ویبن طرح کی سمسی جاؤں کر نراکرن کرنے کا ستت پریاس ہوتے رہتا ہے ان چار بندوں کو جاننے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس شبد پر جس کا میں نے پور میں جکر کیا تھا اور آپ کو یہ کہا تھا کہ جہاں ایک اور راشت ہتھیاروں کو اکٹھا کر رہے ہیں ہتھیاروں کی دوڑ میں بات کرتے ہیں ایسا ویرودہ بحاظ کیوں اور یہ ہتھیاروں سے دور رہنا ہتھیاروں کو نشٹ کرنے کی جو بات ہے وہ راجنیتک داؤں پیچ میں پھنس گئی ہے اور اسی لیے ہتھیار کم نہیں ہو رہے ہیں نرمان بڑھتے ہی جا رہا ہے اسے کہتے ہیں نح شستری کرن ہوتا ہے ہندی میں شستری کرن کے بینا نح شستری کرن سرکشا کے معاملے میں پارمپرک جو طریقے ہیں جس میں باہری سیماؤں پر باہری دیش دوارے اکرمن یا ید کی بات ہوتی ہے وہاں نح شستری کرن سب سے چرچت شبد رہا شیط ید کے پورے کال میں جتنی باتیں ید کو لے کر ہوئے سمبھاوت لڑائی کو لے کر ہوئی اس سے زیادہ بات نح شستری کرن کو لے کر ہوئی شیط ید کا کال دونوں ہی چیزیں دیکھا نح شستری کرن کو لے کر جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں وش شستر پر لگاتار راج نیتی ہوتی رہی اور اس راج نیتی کے پرنام شروع جو اپیکشت پرنام تھے وہ حاصل نہیں ہوئے اس کے بارے میں ہم وستار سے آگے چرچہ کریں گے فیلحال یہ جانے کہ نح شستری کرن جو ہے وہ آج کی سب سے مہت پون سمس ہتھیار تو بنا لی اب اسے نش کرنا اسے بھی بڑی سمس ہو گئی ہے اور یہ سب سی بڑی مہت سمس 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 کیونکہ اسی سمس 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 سمدھان یہ نش کرے گا کہ مانو جاتی شانتی کی اور بڑھے یا وناش کی اور جائے نش سمس کرن نہیں ہوگا تو وش جو ہے it will become a hot bed of arms وش جو ہے وہ ہتھیاروں کا جکھیرہ بن جائے گا اور جتی وش اور پرثم وش دونوں کے ہونے کے مکھے کارن تھے تاتکالیت کارن ہتھیاروں کی اپلبد تا کارن جو بھی رہے ہوں لیکن چونکہ ہتھیار اپلبد تھے ہتھیار اٹھانے میں ان دیشوں نے کوئی کتاہی نہیں بڑھتی اور نر سمفار کی اور بڑھ چلے ید کی اور بڑھ چلے تو ہتھیاروں کی اپلبد بہت خطرناک ہے یدی اس سمسیہ کا نرہ کرن ہوتا ہے تو ہم شانتی کی اور نشت روپ سے جائیں گے یدی نشستری کرن ہوتا ہے تو انیتھا وناش بھے اور من مٹاؤ پیدا کرتا ہے شستری کرن سے کوئی confidence نہیں آتا آت م وشواس نہیں آت یہ سنشتیتہ نہیں آتی کہ حملہ نہیں ہوگا کوئی گیارنٹی نہیں ہم تو پوری ترہ ہتھیاروں سے لیش تھے پھر بھی چین کا اکرمن ہوا پاکستان کا اکرمن ہوا اور تمس سے آئے رہی پاکستان کے دوارہ ایک نہیں بلکہ تین تین ید لڑے گئے تو ہتھیار کا ہونا سرکشہ کی گیارنٹی نہیں ہے شانتی کی گیارنٹی نہیں بلکہ وہ بھے اور من مٹاؤ پیدا کرتا ہے بھارت نے پرمانو شستر بنائے تو امریکہ پاکستان پیچھے نہیں رہا اس نے بھی پرمانو ورسط نرمان کر دیا پرنام کیا ایشیا میں چار چار راشتیوں کے پاس پرمانو بم ہیں پرمانو شکتیوں سے لیس ہیں اور چاروں راشتی ایک دوسرے کے پڑوسی نشستری کرن کا بھے نشستری کرن کے دوارہ ہم یہ جو بھے ہے یا یہ من مٹاؤ ہے اس شانتی پونڈ سمجھوتے وں سے ہم ایک بہتر وش کی کلپنا کر سکتے ہوں شانتی پونڈ سمجھوتے سے ہم سویدھا پونڈ اور زیادہ شکتشالی راش بنا سکتے ہیں آج سوید چاہتے ہیں کہ شانتی ہو کون نہیں چاہتا شانتی کی دوڑ میں ہی تو شانتی کے پیچھے ہی تو پوری دنیا وارڈ پیس کے لئے پریاثرت ہے پرانتو دوربھاگی سے سبھی دیش اصمرت ہیں ایسا کر پانے میں شانتی کوشوں دور ہے کیونکہ ان دیشوں کے بیچ میں ہتھیاروں کی اندھی دوڑ ہے سیناؤں کی سنخیہ میں لگاتا ردی ہو رہی ہے بموں کا ایک سے ایک طریقے سے نرمان ہو رہا ہے ان بم پرمان بم ہائیڈروجن بم ترہ ترہ کی مسائلیں اور راکٹس کا نرمان ہو رہا ہے اور تور انتہ مہاد ویپی پرکشے پاتروں کے بھندار میں لگاتار وردی ہو رہی ہے ارث دنیا جو ہے وہ ہٹ بیڈ آف آرم بن گئی ہے پرکشے پاتروں کے بھندار میں نرنتر وردی دنوں دن دیکھی جاری ہے کل تک ہمارے پاس مگ ویمان تھا پھر اس کے بعد بھارت نے سویم اپنے ویمان نرمت کیے پھر اس کے بعد بھارت نے رفائل خریدا اور نہ جانے اور ایک سے ایک اس کی قیمت آج مانوتہ کو سب سے بڑی جرورت جو ہے وہ ہے نشستری کرن کی سب سے بڑی جرورت جو ہے وہ بینا ہتھیاروں کے دنیا کی اسے ویڈم بنہ نہیں تو کیا کہیں گے کہ ایک اور جہاں مانوت سبیتہ کو اپنے سروائیول کے لیے اپنے کو بچائے رکھنے کے لیے بنائے رکھنے کے لیے نشستری کرن کی تاتکالی آوش کتا ہے تاتکال ضرورت ہے وہ ہی دوسری اور ہتھیاروں کا جکھیرہ دن دونی چوگنی راج چوگنی ہوتے جاری ہے اسے ویڈم نہ چونی کہیں گے کہ ایک اور جہاں وش لگاتار نشستری کرن کی آواز اٹھا اوسری اور وش کے وہی دیش ہتھیاروں سے لیس ہو رہے ہیں آدھنک ہتھیاروں سے آدھنک تم ہتھیاروں سے اتیاد ہتھیاروں سے تو نشستری کرن کی پریبھا شاہ یا اس کا عرد بدوانوں کی نظر میں کیا ہے نشستری کرن کا جو ابھی پرائے ہے اس کا شستروں سے پریتیاغ کا سمبند شستروں سے پریتیاغ شستروں سے کٹاوتی اور نیانترن چھوڑنا تیاغ کرنا وہ تب چھوڑنا اس میں کمی کرنا جو آپ کے پاس سو ہیں ہتھیار تو اس کو کم کر کے اسی اور پچاس اور پھر انتر میں شون یا آنا اور تیسرا پہلو ہے نیانترن کرنا جو آپ اتپادن کر رہے ہیں تو اتپادن کو نیانتر رکھ رہے ہیں ہتھیاروں کے اتپادن پر لگام لگا ہے تو یہ تین اس کے ارخ نکلتے ہیں پریتیاغ کٹاوتی اور نیانترن تینوں الگ چیزیں جہاں وش میں کچھ سمیہ تک پریاس نیانترن کو لے کر ہوا ہتھیاروں کے اتپادن کے نیانترن پر ایک کال آیا جب وش کا پورا دھیان ان اتپادت ہوئے ہتھیاروں کی کٹاوتی کرنے پر گیا کمی لانے پر تنکھیا گھٹانے پر اور پھر اس کے بعد ایک دور ایسا بھی جب تیاغ کی بات تھی کسی بھی طرح سے نہ ہم پادن کریں اور نہ ہم کچھ رکھیں تیاغ کر چھوڑ دیں سمجھ میں اس کو ڈبا دیں نشٹ کر دیں آدھی آدھی لیکن پرنام اس کی چرچہ بعد میں اس کو لیت کارن تھا کہ اوزار تھے ہتھیار تھے تو انہوں نے چلا دیا واسطہ میں اس کی جورت نہیں تھی